الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاظت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز شرکا اور زینت محفل جناب ملک اکنواز صاحب پرنسپل گومیٹ ہیرسکنڈیسکول خالق آباد گومیٹ ہیرسکنڈیسکول خالق آباد کے اساتزہ اور ظلہ بھر سے تشریف رہی موزیز مہمانانِ گرامی علم اکبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی کہ داغِ سجود گر تری جبی پر ہوا تو کیا ہوا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشا رہے ہمیں طبقہ انسانیت کے اندر ایسی شخصیات دکھائی دیتی ہیں کہ جو روایتی طور پر جنم لیتی ہیں زندگی کے ایک طبیل سفر تیہ کرتی ہیں اور بالاخر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس زندگی پر اپنا نقش چھوڑ کر جاتی ہیں ملک اکنوا صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے اپنے خوبصورت روئیوں سے خوشبودار روئیوں سے نہ صرف یہ کہ اپنی سروس مکمل کی بلکہ اپنے اردگرد کے لوگوں اور اس شعبہ سے مبستہ خاص طور پر جتنے اصاقلات جتنے طلبہ ان کے دلوں پر راج کیا ہے آپ کی شخصیت ان گونہ گونہ صفات کی حامل ہے باقی یہ بڑا فرق جو ہے یہ ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے تو میری دل کی اتھاں گے رہیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو خوشالیاں خوشیاں اور امن اور سکون اتا کریں بہت شکریہ تینکیو بری مارک سکون اے ویدے اللہ ڑھے اللہ موسیقی